بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکر آبد ہوا یاکر استہین تو گائیس آج میں لنگز کے جو ٹاپکس ہیں نا ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا انتہائی ایزی ہیں لیکن ایم سی کی پوائنٹ آفیو سے کافی امپورٹن ہے تو میں جلدی سے بغیر کسی سمیں کو گوائے بغیر وقت ضائع کی ہے آپ کو لنگز کے بارے میں ایک سپر فیشل ریوید ہوں گا تاکہ آپ جب لنگز کا ٹاپک پڑھیں نا بیڈی سے یا کسی بھی مک سے آپ کے لئے آسانی ہو دیکھیں سب سے پہلے لنگز کی شیپ میں پہلے ایک دھرا کرتا ہوں لنگز ٹھیک ہے یہ میں رائٹ لنگ دھرا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑے سی ایک زیکٹ نیکرام نہیں ہوگی لیکن ملتی جلتی انشاءاللہ ہوگی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہو گیا یہ ابھی میں نے صرف سمجھانے کے لئے بنائی ہوئی ہے یہ رائٹ لنگ ہے یہ لیفٹ لنگ ہے یہ ہم فرنٹ سے دیکھ رہے ہیں میں ابھی ان کی ساری موڈیفکیشن کروں گا آپ کے سامنے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیچر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لنگز کا اپکس ٹھیک ہے یہ جو اپر پورشن ہوتا ہے گردن والی سائٹ کے اوپر یہ اسے ہم کہتے ہیں اپکس دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے بیس بیس اب اس کی کیا ہوگی یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ہے یہاں پہ ڈائی فرام ہوتا ہے تو ڈائی فرام کے اوپر جو چیز لائی کرتی ہے وہ اس کی بیس بن جاتی یہاں سے یہ والی بیس ہو جائے گی یہاں سے یہ والی بیس ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہر لنگز کے جناب ہم نے بارڈر دیکھنی ہے بارڈر جو ہوتے ہیں وہ اس کے ہوں کے تین بارڈر مہین ہوتے ہیں تین بارڈر اب کون کون سے ہیں ایک ہوتا ہے انٹیریئر ٹھیک ہو گیا اوہ لیٹ می جینی ایک ہوتا ہے انٹیریئر بارڈر ایک ہوتا ہے جناب posterior border اور ایک ہوتا ہے inferior border یہ میں آپ کو سارے کا سارا دکھاؤں گا کس طرح ہوتے ہیں اس کے پاس جناب ہوتی ہیں two surfaces ہوتی ہیں two surfaces کونسی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے costal اور ایک ہوتا ہے medial costal اور ایک ہوتا ہے medial surface اب medial کو بھی ہم نے پھر دو میں divide کیا ہوا ایک ہوتی ہے mediestinal اور ایک ہوتی ہے جناب vertebral ٹھیک ہو گیا mediestinal اور vertebral اب میں ان کا آپ کو دکھاتا ہوں apex اوپر والی base نیچے والی جس کے اوپر diaphragm ہوتا ہے یوں کر کے اگر یہ lungs ہے نا اگر یوں کر کے lungs ہے تو اس کے اوپر جو diaphragm کے اوپر آ رہی ہے نا وہ base ہوگی borders anterior border اگر suppose کریں یہ lungs ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ right والا ہے یہ میرے آدم یہ والا جو ہے نا left lung ہے جو آگے والا حصہ کو anterior border ہوگا پیچھے والا جو جو ہے posterior border ہوگا اور جو نیچے ہوتا ہے نا diaphragm والی side پہ ایک وہ آپ کو اگر feel کریں نا model کے اوپر ابھی میرے پاس model تو نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ نیچے ایک وہ آپ کو border feel ہوگا ٹھیک ہے lungs کے بالکل نیچے جو diaphragm ہے diaphragmatic surface کے اوپر وہ ہوتا ہے inferior border ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے نا surfaces ہوتی ہیں دو surfaces ہوتی ہیں suppose کہ یہ lungs ہے سامنے سے میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ left lung اگر آپ دیکھ لیں تو آگے جو ہوتا ہے نا ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ribs ہوتی ہیں یوں کر کے نا ribs لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو ribs والا ہوگا اسے ہم کہیں کہ costal ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہے نا درمیان والا اس کو ہم کہتے ہیں medial surface costal surface ribs والا اور جو medial surface ہے نا وہ یہ درمیان والا جو ہوتا ہے نا medial surface اب میں نے کہا medial کو بھی ہم نے دو میں divide کیا ہوا mediestinal اور vertebral ہمیں پتا ہے کہ lungs کی بالکل back کے اوپر نا یہاں پہ vertebral column پڑا ہوتا ہے تو پیچھے والا جو ہوتا ہے نا وہ ہم اسے کہتے ہیں vertebral medial surface کا vertebral part ٹھیک ہے اور آگے جو ہے نا ہمیں پتا ہے دو lungs کے درمیان جو surface space ہوتی ہیں انسے mediestenum کہتے ہیں انشاءاللہ میں اگری ویڈیو اسی کے اوپر بنا رہا ہوں تو جو آگے والا پھر ہوگا نا اسے ہم کہیں گی mediestenum surface اسے جسٹ سمجھنے کے لئے آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب اس کی میں mean mean features جو ہے نا آپ کو بتا دیتا ہوں اور دونوں میں اب right اور left lung میں کیا فرق ہے جو right والا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے broad plus small ہوتا ہے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے لیکن تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے جبکہ جو left والا نا یہاں پہ ہمیں پتا کہ left side پہ heart ہوتا ہے ہمارا اس وجہ یہ لمبا ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے small long plus thinner اس طرح آپ کہہ لیں اب یہ exact diagram نہیں ہے میں اب اسی کی modification کر کے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ہوتا ہے نا left lung چلے اس سے بنا دیتا ہوں left lung بالکل exact right کی طرح نہیں ہوتا یہاں سے جناب ایک ہمیں پتا یہاں پہ heart ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے depression سے یہاں پہ بن جاتا ہے آپ اسے اب اس line کو ignore کریں گے ٹھیک ہے یہ depression ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک tongue shape structure آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ model کے اوپر دیکھیں تو exact ٹھیک ہے اب یہ جو ہوتا ہے نا سارے کا سارا اسے ہم کہتے ہیں cardic notch ٹھیک ہے left lung کے اوپر اندر کی طرح جو دنسی ہویا ہے اور یہاں پہ end کے اوپر ایک زبان کی طرح ایک shape بنی ہوتی اسے ہم کہتے ہیں lingula اوکے اوکے اب میں اس کے بتاتا ہوں کہ ان کی نا right کے تین features ہوتی ہیں right lung کے جنب تین features ہوتی ہیں ایک منٹ sorry feature کہا رہا ہوں border تین border ہوتی ہیں اور left والے کے جو ہوتے ہیں وہ ایک منٹ یار guys ہم اس کے نا lobes اور اب اس کے features کی بات کریں گے features وہ line ہوتی ہیں جو lungs کو divide کرتی ہیں ٹھیک ہے اب میں دیکھیں right lung کے اوپر جو ہیں میں features آپ کو بنا آکے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے right lung میں دو features ہوتے ہیں جو اسے تین lobes میں divide کریں گے اب میں divide کر کے دکھاتا ہوں ایک یہاں سے نکلے گا features اسے ہم کہیں horizontal features ٹھیک ہے ایک اوپر سے آئے گا اسے ہم کہیں گے oblique features ٹھیک ہے right کے دو پورے ہو گئے right کے جناب دو features ہوتے ہیں یہ آپ نے بات کبھی نہیں بھول لی left کے جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ایک features ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ features کون سا ہوتا ہے ایک oblique features ہوتا ہے بس lingula تک آتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کس قسط میں divide کیا ہوا اب دو features انہیں اسے تین lobes میں divide کیا ایک features انہیں اسے دو lobe میں divide کیا ہوا اب میں تین آپ کو پورا کھا دیتا ہوں first یہ second اور یہ third تین lobe پورے ہو گئے یہ first ہے اور یہ second lobe دو lobe اس کے پورے ہو گئے left کے اس کو کہتے ہیں upper lobe اس کو کہتے ہیں جناب middle lobe اور اسے کہتے ہیں جناب lower lobe ہو گیا ٹھیک ہے left لالے کو کہتے ہیں upper lobe اور lower lobe بس یہ difference تھا کا almost ختم ہو چکا ہے اب next ویڈیو میں ہم کریں گے اس کے جو ہے related structure اگر کوئی غلطی ہو تو کانڈلی مجھے بتائیے گا thank you so much ہوگا آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی